بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین السلام علیکم ویلکم ٹو آقیب کی کہانی ناظرین کیا آپ جانتے ہیں کہ اونڈ کی پدائش کیسے ہوئی اونڈ سام کیوں کھاتا ہے اونڈ سام نکل کر پیاس لگنے کے باوجود پانی کیوں نہیں پیتا اونڈ کی آنکھوں میں آنے والے آنسو کس کام کے لیے استعمال ہوتے ہیں اونڈ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا کیوں ضروری ہے اونڈ کے بارے میں نماز پڑھنے سے کیوں منع کیا گیا ہے جب ایک شخص نے اونڈ کو زبردستی اس کی ماں کے ساتھ جنسی ملاب کرنے پر مجبور کیا تو اس کے ساتھ کیا ہوا یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا اور آج ہم آپ کو اونڈوں کے متعلق ایسے حقائق بتائیں گے جو یقیناً آپ کے لیے حیران کن ہوں گے مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پڑھنے ہیں تو بڑائے مہربانی ہمارا چینل سبسکرائب کریں جہاں آپ کو بالخصوص اسلامی کی اسٹری اور بالعموم دنیا بھر کی منفریت معلومات پر مبنی ویڈیوز ملتی رہیں گے ناظرین اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے سورہ غاشیہ میں ارشاد فرمایا ہے یہ لوگوں اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے عجیب پیدا کیے گئے ہیں اونٹوں کا حدیث شریف میں بھی تذکرہ موجود ہے کہ ہر اونٹ کی کوہان پر ایک شیطان ہوتا ہے جب تم اس پر سوار ہو تو اللہ کا نام لو بس تم اس کی خدمت کرو بے شک اللہ ہی نے سواری دیئے ایک اور حدیث میں ہے جس کا مفہوم ہے کہ اونٹ شیطین سے پیدا کیے گئے ہیں اور ہر اونٹ کے پیچھے ایک شیطان ہوتا ہے حضور نبی کریم رحمت اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر اونٹ کی کوہان پر ایک شیطان ہوتا ہے جب اونٹ پر سوار ہو تو اللہ کا نام لو اور اپنے کاموں میں کوئی کتاہی نہ کرو ناظرین اونٹ کا شمار دنیا میں پائے جانے والے قدیم جانوروں میں ہوتا ہے اور صدیوں سے اونٹ انسان کی خدمت کرتا چلا آرہا ہے اونٹ سواری بردباری اور بطور گوشت خوراک کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے ایک عام صحت مند اور اونٹ ساڑھے چار سو کلو گرام وزن اٹھا سکتا ہے اونٹ کے بالوں سے نفیس کپڑا بنایا جاتا ہے اس کی خال سے چمرے کی متعدد مصنوعات تیار کی جاتی ہیں اونٹ خوراک اور پانی کی چربی میں تبدیل کر کے اپنی کوہانوں میں زخیرہ کر لیتے ہیں اس طرح وہ کئی دنوں تک بغیر کھائے زندہ رہ سکتے ہیں اس کے پنجے اسے ریت اور برف میں دھنسنے سے بچاتے ہیں اور اونٹ کی آنکھ میں ایک بند جھلی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ان کی آنکھیں سے ہرائی ریت اور گرد و گبار سے محفوظ رہتی ہیں ناظرین جب ریت کے طفان آتے ہیں تو ان کے نتنے بند ہو جاتے ہیں کہ ان کے اندر ریت نہ جا سکے اونٹ کی ناغ کے نتنے سامنے سے سیدھے نہیں ہوتے بلکہ ترچے ہوتے ہیں اسی وجہ سے کھولے نتنوں میں بھی ریت براہ راست جمع نہیں ہو سکتے اونٹ کو ہرائی جہاز کہا جاتا ہے اونٹ کی دو اقسام زیادہ مشہور ہیں پہلی قسم کے وہ اونٹ ہیں جن کی ایک کوہان ہوتی ہے دوسرے نمبر پر وہ ہیں جس کی دو کوہانیں ہوتی ہیں اونٹ چالیس میل فی گھنٹا کے رفتار سے دوڑ سکتا ہے اونٹ کے اوپر والے ہونٹ درمیان سے کٹے ہوتے ہیں یعنی دونوں حیثوں میں تقسیم ہوتے ہیں اور یہ ان ہونٹوں کو اوپر نیچے حرکت دے سکتا ہے اونٹ کے ہونٹوں پر گدی نمہ کھال ہوتی ہے جس پر چھوٹے چھوٹے بال ہوتے ہیں ان کے مدد سے یہ اپنے ہونٹوں کو کانٹوں سے محفوظ رکھتا ہے اونٹ کانٹے دار درختوں کو بڑے مزید سکھاتا ہے کیونکہ اس کی انتڑیاں مضبوط ہوتی ہیں اونٹ پر اس گھاس بوس کو کھا لیتا ہے جن کو دوسرے جانور بھی نہیں کھا پاتے مہرین نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ اونٹ تین منٹ میں دو سو لٹر تک پانے پیئے سکتا ہے اتنی تیزی سے اتنی زیادہ مقدار میں کوئی اور جانور پانے پینے کے صلاحیت نہیں رکھتا ناظرین سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ نہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 ہوگا سائل نے پوچھا کہ میں اونٹوں کے باڑے میں نماز پڑھ سکتا ہوں فرمایا نہیں اونٹوں کے باڑے میں نماز نہیں پڑھ سکتے اس نے سوال کیا کیا میں بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھ سکتا ہوں فرمایا ہاں بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھ سکتے ہو ناظرین اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو واجب ہے کیونکہ اس پر یہ دو حدیثیں ثابت ہیں اس حدیث کی شرعہ یوں ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا واجب ہے پھر چاہے وہ گوشت جانور کے جسم کی کسی بھی حصے کا اور ناکس وضو ہے مگر ہر حلال جانور کا گوشت ناکس وضو نہیں ہوتا ناظرین اونٹ کو ایک بیماری لگتی ہے جس کا نام حیام ہے بعض ماہرین کے نزدیک اس بیماری کا علاج سام کو زندہ نکلنا ہوتا ہے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بعض اوقات اونٹ سام کو کھا لیتا ہے لیکن جس کے زہر کی وجہ سے اس کو شدید پیاس لگتی اونٹ اس حالت میں سام کے زہریلے اثر سے پیاس کے شدت کے وجہ سے ایک ہی سانس میں وافر مندار میں پانے بھی لیتا ہے مگر سراب نہیں ہوتا سام کو نگلنے کی وجہ سے اونٹ کی آنکھوں سے آسو جاری ہوتے ہیں یہ نانسوں کو بہت قیمتی تصور کیا جاتا ہے یعنی چمری کی چھوٹی تھیلی میں محفوظ کر لیا جاتا ہے یہ آنسوں سام کے ڈسنے کا مجرب علاج ہے یہ نانسوں سے متعدد بیماریوں کا علاج اور زہر کا علاج بھی کیا جاتا ہے ناظرین اونٹ کے خصوصیات میں یہ بات بھی شامل ہے کہ یہ اپنی ماں کے ساتھ جنسی ملاب نہیں کرتا ہے اس پر ایک کتاب حیات الہوانات میں ایک مشہور واقعہ بھی موجود ہے قدیم زمانے میں ایک عربی شخص نے اونٹ کے ایک کپڑے کے ساتھ باندھ کر اس کے نوجوان بچے کو اس پر چھوڑ دی وہ اونٹنی کا بچہ تھا جب جنسی ملاب کے لیے اپنی ماں پر سوار ہوا ہے تو اس نے اپنی ماں کو پہچان لیا تو اس نے اپنے ذکر کو اپنے دانتوں سے کاٹ لیا پھر وہ اس آدمی سے بغز رکھنے لگا یہاں تک کہ اس نوجوان اونٹ نے اس آدمی کو مار ڈالا اور پھر اونٹ نے اپنے آپ کو بھی ہلا کر دیا ناظرین ماہرین حوانات نے لکھا ہے کہ جس وقت اونٹ کو غصہ آتا ہے تو وہ کسی کو بھی خاطر میں نہیں لاتا اس وقت اونٹ بدخلق ہو جاتا ہے اونٹ کے موسے صورت خال نکلتے اور یہ اسے اپنے پیٹ سے نکال کر پھونک مارنے لگتے اور بلبلے بنانے لگتے اس کے موسے جاک نکلنے لگتے اس طرح غصے کی حالت میں کھانا بھی نہ ترک کر دیتا ہے اونٹ سب سے زیادہ بھوگز اور کی نہ رکھنے والا جانور ہے مگر اسی کے ساتھ اس میں صبروت حمل اور دوسروں پر حملہ کرنے کے صلاحیت بھی موجود ہوتی ہے اونٹ کے خصوصیت میں یہ بات بھی شامل ہے کہ یہ اپنی ماں سے جنسی ملاب نہیں کرتا ناظرین اونٹ کے بدن میں پتہ نہیں ہوتا شاید اسی لئے اس کے اندر صبروت حمل کی بے پناہ قوت ہوتی ہے ناظرین اونٹ کے اندر نہایت اطاعت اور فرما برداری کا جذبہ ہوتا ہے اس کی فرما برداری کا یہی عالم ہے کہ اگر کوئی چوہیا اس کی نکیل دبا کر جہاں لے جانا چاہیے اس یا آسانی سے لے جا سکتی ہے کیونکہ یہ اطاعت سے کبھی روگردانی نہیں کرتا اونٹ کی جگر میں عجیب و غریب چیز پائی جاتی ہے جو پتے کی طرح ہوتی ہے غالباً وہ ایک قسم کی خال ہوتے جس میں لاب لگا ہوتا ہے مہرین کے مطابق اس خال کا یہ فائدہ ہے کہ اگر اسے بطور سرما استعمال کیا دے تو آنکھوں پر نکلنے والے دانیں ختم ہو جاتے ہیں اس اونٹ جب نیچے زمین پر بیٹھتا ہے تو اس کا جسم تھوڑا سا اوپر اٹھا ہوتا ہے جبکہ دوسرے جانبوں میں یہ خصوصیت نہیں پائی جاتی ناظرین اسی امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تریحی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ دیکھتے رہیے آقب کی کہانی اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو